بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمہوریت کوتو کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اچھا وہ عیوب کا دور ہو یا جنرل زیا کا دور ہو یا جنرل مشرف کا دور ہو پاکستان کے پریس کلپ جمہوریت کے جنگ میں ایک فرنٹ لائن رہے ہیں تب بھی جمہوریت کی جنگ میں پریس کلپ ایک فرنٹ لائن تھے اور آج بھی جمہوریت کے جنگ میں پریس کلپ ایک فرنٹ لائن ہیں اس لئے آپ کے آزادیوں پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کیسے الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد میڈیا گروپز کے میڈیا ہاؤسز کا پہ معاشی حملے ہوئے تاکہ ان کو کمزور کیا کریں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جمہوریت پسند صحافی کو جنگ سے نکالیں کیے ہیں جس طریقے سے اسی معاشی صورتحا کو بہانہ بنا کے ہر چینل پہ ہر میڈیا ادارہ پہ ریاست کا گرپ مضبوط کروایا گیا اور اس کا نقصان یہ ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آج پاکستان میں ہمارا فریڈم آف دو پریس کا پوزیشن یہ ہے ہمارا فریڈم آف دو پریس کا پوزیشن یہ ہے کہ ایسان اللہ احسان کا انٹیویو دیشد گردوں کا ترجمہ کا انٹیویو تو چل سکتا ہے کل بوشن یادیو کا انٹیویو رو ایجنٹ کا انٹیویو چل سکتا ہے انجین ایف آس کا پائلٹ کا انٹیویو چل سکتا ہے مگر اس ملک کا سابق صدر کا انٹیویو نہیں چل سکتا اس شخص کا انٹیویو نہیں چل سکتا جس نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا لیکن جن قوتوں نے اس ملک کے بے گناہ شہریوں کا خون بہایا وہ گفتگو کر سکتے ہیں ان کا بیانیاں سیں ہیں لیکن ہمارا جمہوری سویلین صدر کا بیانیاں غلط ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ تبدیلی کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ ہم نے یہ حشر کیا ہے پاکستان کی اعزاد میڈیا کا وہ میڈیا جس نے جنرل زیال حق کا مقابلہ کیا وہ میڈیا جس نے جنرل مشرف کا مقابلہ کیا آج بھی اس کمزور پوزیشن میں اس کتپٹلی حکومت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سارے کے سارے جمہوریت پہند صحافی جمہوریت پسند تنظیمیں جیسے پریس کے بہت سارے تنظیمیں ہیں وہ سب مل کر ایک آواز کے ساتھ اس سنسیشپ کو کنڈیم کریں گے صحافی کے جنرلس کے معاشر قتل کو کنڈیم کریں گے اور جو سازشیں چلتے ہیں جو سازشیں چلتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے ان کو بے نکاب کریں گے اور ہم مل کے ہم مل کے اس نیا آمریت کا مقابلہ کریں گے اس نیا پاکستان کے نام پہ جو نیا آمریت پاکستان پہ مسلط کیا ہے ہم ویسے مقابلہ کریں گے جیسے ہم نے ہر آمرانہ دور سے مقابلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے میرا پورا کیمپین کو دیکھا میں آپ کا سکھر کے شہر میں آیا تھا کیمپین کے دور اور تب بھی میرا جو میسج تھا میرا جو ورننگ تھا وہ یہ تھا کہ کوشش جاری ہے قتلی حکومتیں بنانے کا ان کا قتلی حکومتیں کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اٹھاروی ترمیر پہ حملہ کریں گے وہ آپ کے این ایف سی اوورڈ پہ حملہ کریں گے وہ آپ پہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پہ حملہ کریں گے اور پھر الیکشن کے بعد ویسے ہی ہو رہا ہے ویکٹمائزیشن نہ صرف سیاستدان کے لیے ہیں مگر جنلسٹ کے لیے بھی ہیں ججز کے لیے بھی ہیں ہر ادارہ سے جمہوریت پسند رکھنے جمہوریت پسند کا سوچ رکھنے والوں کے خلاف ویکٹمائزیشن جاری ہے اگر ہم سب مل کے اس ویکٹمائزیشن کو اس نائنصافی کو بے نکاب نہیں کریں گے تو پھر ہار ہم سب کا بھی ہوگا میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی دور میں اسی پریس کلب نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کھڑا کیا تھا جیلے بھرے تھے اعتجاج کیے تھے جو سازشیں ہوتے تھے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف صحافی ان سازشوں کو بے نکاب کرتے ہیں آپ ویسے ہی میرے ساتھ دیں گے میں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا بیٹا ہوں میں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا نام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میرے صحافی بہنوں اور بھائیوں میرے ساتھ دیں گے اور ہم مل کر اس نائنصافی کو ایکسپوز کریں گے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک میں جمہوری حقوق پہ اور انسانی حقوق پہ حملے کیے جانے ہیں جس طریقے سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کیے جاتے ہیں اور جس طریقے سے آج بھی بھائی الیکشنز کیے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ الیکشنز نہیں سیلیکشنز چڑھتے ہیں میں اپنے جلسے بھی یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی یہ سوال اٹھاؤں گا کہ یہ کس قسم کا صاف و شفاف الیکشنز ہے اگر آپ کے پولنگ سٹیشنز میں منی مارشن لو ہوگا اور باہر نام نہا جمہوریت ہوگا تو وہ کس قسم کا الیکشنز ہوں گے اگر جنرل زیال حق کو اگر جنرل مشرف کو ضرورت نہیں پڑا کہ وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کو کھڑا کر دے تو آج ایسے کیا ضرورت ہے ایسے کیا پریشانی ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے الیکشنز میں میں نے دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ اس عمل نے بلا وجہ ادارے کو متنازع بنائی تھے آج بھی کچھ ہو رہا ہے اور بلا وجہ ہمارے ادارے متنازع ہوں گے تو میں پوچھتا ہوں کہ عمران کیلئے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتنے الیکشن عمران کے لئے اور عمران کے ساتھی کے لئے رگ ہونے دیں گے یہ ان کے اوپر ایک بہت پڑا ذمہ داری ہے پورے پاکستان ہمارے الیکشن کمیشن کی طرف دیکھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جمہوری روائیوں کے خلاف ایکشن نہیں گئے الیکشن کمیشن جمہوری روائیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کے دوران ہمارا بائی الیکشن میں آپ کے ساتھ ساتھ خود کی کا بائی الیکشن چل رہا ہے میں ابھی واپس آیا ہوں پختون خواہ سے وہاں بھی فانٹا میں بائی الیکشن سابق فانٹا میں بائی الیکشن چل رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا ارکدار ادا کرے گا اور سیلیکشن کمیشن کا ارکدار نہیں ادا کرے گا جیسے کہ ہمارے جمہوری حقوق پر حملے ہوتے جا نہیں ہیں ویسے ہمارا انسانی حقوق پر حملے ہوتے جا آپ کے میں نے ذکر کیا آزاد صحافت کا بولنے کے آزادی کا آپ کا رول آف لوگ کے منطابق جو آپ کو رائٹس ملنا چاہئے مجھے رائٹس ملنا چاہئے وہ نہیں مل رہے ہیں جو ادارے کو ذمہ داری ہوتا ہے ہمارا فریڈم او سپیچ کو تحفظ دلوانے کے لیے وہی ادارے ہمارا زبان بندی کر رہے ہیں جن ادارے کی ذمہ داری ہوتا ہے غریب کی چھونکری کو تحفظ دلوانے کے لیے وہی ادارے غریب کی چھونکری کو گرا رہے ہیں تو ہمیں ملک جدو جہد کرنا پڑے گا اپنے انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے اپنے جمہوری حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے جیسے ہم نے ماضیمی کیا تھا اور آج جو معاشی صورتحان آپ سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے ہر طبقے کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے صوبوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے وہاں بھی آپ کے معاشی حقوق پر ٹاکے ڈالے جا رہے ہیں جب تک ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے تب تک ہمارا معاشی حقوق کا تحفظ بھی مشکل ہو گا آج آپ دیکھ لیں اس سیلیکٹڈ حکومت نے بھاندلی کر کے کس قسم کا بجٹ پاس کروایا ہے یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے یہ باہر کا بنا ہوا بجٹ ہے یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے وہی شخص جس نے بادہ کیا تھا پاکستان سے بادہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے بادہ کیا تھا کہ میں خودکوشی کر دوں گا مگر میں بھیک نہیں مانگوں گا میں آئی ایم ایف کے سامنے سر نہیں جھنا اسی شخص نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنا سر تو چکھا دیا اور میرا پورا ملک کا معاشی خودکوشی کر دیا ہر جو سخت شختہ آئی ایم ایف کا ہر شکھ کو قبول کر دیا ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہی ہے ویسے ہی ہمارا ایکانومی ہمارا معیشت شرنک ہوتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود ہر چیز پہ ٹیکس لگائی جا رہی ہے مہنگائی کی سنامی آ گیا ہے پورا ملک میں ہم نے جب حکومت سنبالا تھا جب صدر زرداری نے حکومت سنبالا تھا تب ایک انٹرنیشنل ورلڈ ریسیشن تھا جو کہ 1930s کی گریٹ رپیشن کے پار سب سے بڑا بڑا معاشی حملہ تھا پورا دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ دو تاریخی سہلاو آئے تھے پورے پاکستان اور اس کے ساتھ دیشتگردی دنیا کا بدترین دیشتگردی پاکستان میں ہو رہا تھا جنگ پہلی بار ہم نے لڑا سواک ان سارے اور سازش رہے تو وہ سازش رہے آپ کو یاد ہوں گے وہ تو چلتے رہے لیکن ان سارے چیزے کے مقابلے کرتے کرتے ہیں ہم نے ساتھ ساتھ انقلابی بین ازیر ارکام سپورٹ پروگرام شروع کیا تاکہ جب معاشی صورت احاد مشکل ہو رہا ہے تو حکومت کا کام ہوتا ہے اس ملک کے غریب تریم لوگوں کا خیال رکھنا تو اس لئے ہم نے بین ازیر ارکام سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا مہنگائے ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرامز چل رہے تھے لیکن ہم نے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں ایک سو فیصد اضافہ کیا ہم نے سپھائیوں کے فوجی آفیسرز کے تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا یہ کام کسی فوجی آمر کے حکومت نے نہیں کیا کسی دوسری پارٹی کی حکومت نے نہیں کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا اور ہم نے یہ اس لئے کیا کہ ہم جانتے تھے کہ مہنگائے بھر رہی ہیں عوام کے مشکلات بھر رہی ہیں جب ان کا تنخواہ آئے اس میں تو اضافہ ہوتا کہ ہم اس کا مقابلہ کرسکے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن یہ جو نائلائک سیلیکٹڈ دانڈی زدہ حکومت ہے جو کٹلیوں کا حکومت ہے ان کا عوام کا دکھ کا درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا وہ کہ یہ اور کا حکم مانتا ہے وہ ایمپائر کی انگلی پر ناچتے ہیں ان کا تکلیف وہاں کا تکلیف ہوتا ہے جب عوامی حکومتیں آتے ہیں جو آپ کے ووٹوں کے طاقت پر آتے ہیں تو پھر ان کا سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کا عوام کو بچانا آیا تو میں اس لیے نکلا ہوں میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے عوام کا جمہوری حقوق کا تحفظ کر سکے میں نکلا ہوں اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اور میں نکلا ہوں اپنے عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے نہ صرف ہر پاکستانی کا معاشی حکوب پہ لیکن ہر صبح کے معاشی حکوب کیلئے اس لئے انہوں نے ہر صبح پہ حملہ کیا ہے سندھ کا تمہیں بار بار ذکر کرتا رہتا ہو کہ 116 بلین روپیار آپ کا جو حصہ تھا آپ کا جو ٹانکس کا کمائیت تھا وہ سندھ کو نہیں مل رہا ہے لیکن پنجاب کو بھی 238 بلین روپیز کا مل رہا ہے پختون خواہ کو 40 بلین روپیز کا مل رہا ہے اور یہ ان کا حق ہے نیف سی اوورڈ کے مطابق ان کا رائٹ ہے جس پہ اسلام بار میں بیٹا ہوا کرپٹلی نے نا صرف سندھ پہ ملکہ پاکستان کے ہر صوبے پہ پلوٹری پر پنجاب پہ پختون خواہ پہ بھی حملہ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد نظریاتی وفاقی جماعت ہے جو مصوات پہ یقین رکھتی ہے جو معاشیت صاف پہ یقین رکھتی ہے جو ان سارے مسائل کے حل نکال سکتی ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکل گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ تعاوت دیا آپ نے ہمیں یہ موقع دیا امید رکھتا ہوں کہ ہم مل کے اس جدل جہد میں اس جدل جہد میں غیر جمہوری کوتو کا مقابلہ کریں گے ہمیں ابھی آپ کا سوائے دے جبا بلاوال صاحب اسلام آباد میں ہماری پی اے ویو جے کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بہت ساری انکرز وہاں پر آئیتیں اور ان میں بالخصوص آسمان شیرازی بھی آئی تھی کہ جن کو گورنمنٹ کے لوگ تھریڈ کر رہے ہیں ان کی لائف کو تھریڈ ہے ان کو سچ نہیں بولنے دیا جا رہا آخر اس ملک میں کیوں اتنی قدغن لگائی جا رہی ہے سنسرشپ کیوں لگائی جا رہی ہے اس ملک میں دیکھو میں میں اسی چیز کا ذکر کر رہا تھا یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے اب سے نہیں ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ بھرتا رہا اور اب اس نیچ پر پہنچ رہا ہے تو ایک بات ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے اس کو پہلے سے سیریسلی نہیں لے جب مختلف جماعتیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ آواز اٹھاتا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحافی مجھے جواب دیتے تھے کہ آپ اسے کیسے بات کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہا تھا اور میں اسی قسم کسی جنرلسٹ کے خلاف تھرٹ ہو رہا تھا تھمکییں آرہے تھے اور میں نے آواز اٹھایا کہ سینسلشپ کے خلاف تو ہمیشہ ہمارا پارٹی کے روائے اور صحافی نے کہا مجھے کہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو ہمیں سمجھانا پڑے گا ان کو بھی کہ نئے یہ ہر پاکستانی کا حق ہے یہ میرا حق ہے یہ آپ کے حق ہے ہر آزاد شہری کا حق ہے کہ جو وہ بولنا چاہے وہ بول سکے جو آپ چھاپنا چاہے آپ چھاپ سکے اور آپ یہ سوال اٹھائیں کہ اگر جب پاکستان بن رہا تھا اگر اس وقت سینسلشپ ہو رہا تھا اگر محمد علی جناب کا قائد آزم کا آواز کا سپیچ انٹیویوز نہیں چل سکتے تھے اگر میڈیا میں چھپ نہیں سکتے پہ تو کیا ہمیں یہ آزاد ملتا The first and mother of all rights is freedom of speech and freedom of expression ہم سب میں اس کی لئے لڑنا ہے اس لئے یہ صرف میرا بات نہیں ہے صرف آپ کی بات نہیں ہے ہر پاکستانی کی بات ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے مشن رہا ہے آج بھی ہے انشاءاللہ کل بھی رہے نادر ایک منٹ ایک منٹ نادر بولے نا بلاوہ دار یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی مہترمہ شہید دنہ در دلتوں کے خلاف ججیس کی ویڈیو سامنے ہیں ان کے خلاف فیصلے سامنے ہیں ایک پھر بیا نوازشری کی خلاف ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو ججیس سے فیصلے گرائے ہیں تو یہ سلسلہ سلیکشن کا selected مامدار کا کب تک چھتا رہینا اس حال سے کیا گئے دیکھو میں نے اپنا جہاں تک کیا ویڈیو ہے اس پہ پاکستان پیپلس پارٹی نے ایک واضح ستیٹمنٹ نکالا ہے that I'd like to draw all of your attention to اور اس میں ہم نے اس بات کی مطالبہ کیا کی جو سپیری جیڈیشری ہے اس پہ فر ایکشن لے اس سے زیادہ جب تک ہمیں جیڈیشری سے کسی نے کسی حسم کا رسپونس نہیں آتا I'd like to keep the demand to that level because I believe that that is the appropriate level انشاءاللہ ان کی طرف سے ایک اچھا رسپونس ملے گیا کہ سپیری جیڈیشری کی زمیداری ہوتی ہے ان چیزوں پر میں یہاں دلوانا چاہوں گا کہ جو کیس سائٹ کیا جاتا ہے جو صدر شداری کا کیس شہیر موطرمہ بین ازیر فٹوگر کیس جب سزا کروایا گیا تو اس کیس میں پھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایویڈنس سامنے آنے کے باوجود ناانصافی ہوا تھا ہمیں اس وقت سب چیزوں سے صدر شداری کو آزاد نہیں کروایا گیا اس ان ٹیپس کا کوئرپ نے سنا تک نہیں ان ججرز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان لوگوں کے خلاف جو دباؤ ڈال رہا تھا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا انہوں انہوں نے استیفہ دے دیا شہیر موطرمہ بین ازیر بھٹو صدر شداری کا کیس جو تھا وہ واپس بیجا گیا آہ تو ایویڈنس سامنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سٹیپنگ سٹون تھا اور جو جو شروعات ہے یہ سب چیزوں کا وہ ہے شہید زرفکار علی بھٹو کی عدالتی قتل کا کیس جو کہ آج تک ہمارا ریفرنس تنڈنگ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے پریزیڈنشل ریفرنس جو صدر شداری کے دور میں بیجا گیا اس کے پاک میں نے بھی پیٹیشن ڈالا ہے کہ مجھے اس کیس کا حصہ بنایا جائے تاکہ میں اپنا موقع بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک وہ کیس اٹھایا نہیں تو جب تک ہمارے جو اب سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے انسٹیٹوشنز کے مستیکس تھے جب تک وہ اٹھریس نہیں ہوتے ہیں پھر ہم بار بار وہی مستیکس دھراتے رہیں گے سو ہم امید رکھتے ہیں کہ شہید و فکارلی بھٹو کے عدالتی قطب کے سرے کے جو بھی کیس ہم سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں جو ریس کی وجہ سے تلوائیں گے ان سب پہ نظرسانی ہوں گا سب آپ نے معیشت کی بار بار بات کی وہ ایمیف کی رپورٹ آئیم بھکوک اپنی عوام سے چھوٹ بولا تھا جو ٹیکسس لگائے گئے تھے وہ بتائے کم گہ دے لیکن وہ ٹیکسس زیادہ لگائے گئے تھے تو کیا یہ وجودہ حکومت یوٹرن لینے کے بعد چھوٹ بولنے بھی آگے گیا یہ شاہد آئی ایم ایف کے لیے نہیں بات ہے ہمارے لیے تو پرانی بات ہے کہ PTI کا ہر وعدہ چھوٹا نکلا PTI کا ہر نعرہ دھوکا نکلا ہر بات پہ یوٹرن لیا گیا ہم نے اس وقت نیشل اسیمبلی میں کھرے ہو کر کہا یہ چھوٹ تھا لیکن ہمارے بات تب بھی نہیں مانا گیا اور یہ میں بار بار کہتا ہوں ایک بار پھر در آنا چاہوں گا یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں اس قسم کی چھوٹ چل سکتے ہیں اس قسم کی مچ فکسنگ چل سکتے ہیں اب بیس کروڑ عوام کی ذمہ دار ہوا ان کا معاشی مستقبل کے ذمہ دار اس جمہوری نظام کے ذمہ دار اور ہر طرف اب ناکام ہو رہا ہے ہر طرف یہ نالائک حکومت ناکام ہو رہے ہیں اور ان کا نالائکی کا بوجھ آپ کو میں اٹھا رہی ہوں اب ان کے نالائکی کی بوجھ مہنگائی کی صورت میں ٹیکسز کی صورت وہ ان کو اپنے عوام دشمن بجٹ کو واپس لینا چاہیے عوام دوست بجٹ کو دینا چاہیے جس سے عام عادی کے معاشی زندگی اتنا تنگ نہ تیمیر سرنڈ کے حوالے سے وہی ہے کہ کیا عدم تحریک سے کیا پائدہ آپ کو نظر آرہا ہے اور اس حوالے سے پیٹھے یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جنہوں نے جو لائے ہیں وہی نکالا چاہتے ہیں سزا کیا ہے کے بارے کو جنہوں نے لائے ہیں ان کا حق بنتا ہے اور اگر اصولی طور پہ اصولا جب آپ آپ کا اپنا مجرائیٹی نہیں ہے اور جن لوگوں نے آپ کو لہایا ہے وہ سپورٹ ویڈرو کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس مورلز ہے اگر آپ مورل ہی چلتے ہو تو استیفہ دے کے یہ معاملہ حال بھی ہو سکتا تھا دوسرا جب سرجانی صاحب کو ہم نے منتخب کیا وہ اس وقت کا اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیٹ تھا آج نیا پاکستان میں اپوزیشن کا میک تبدیل ہو چکا ہے اپوزیشن جماعت الگ ہے اور اپوزیشن جماعت کے حق ہے کہ ایک نیا کنسنسس چیئرمن سینیٹ کا کینڈیٹ لے آئے اور وہی سلسلہ چاری ہے میں حکومت کو کہوں گا کہ ان کو اپنا غیر جمہور روایہ کو بند کرنا چاہیے ان کو دھوست دھاندلی سے جو جنرل الیکشن میں رگنگ کروایا اگر یہ سینیٹ کے الیکشن میں ترہانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نہ صرف ان کو بین اکاب کریں گے ان سے حصہ دیں آسف گو بس میرے خوال کے دو حصے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ایک جانے کی آپ روی خلاف عوام میں آگئی ہیں جبکہ وزیعظم امریکہ کے دوری پر جا رہے ہیں تو یہ کیا محصد کہ رفض کی خلاف وہاں خمبین چگھ رہی ہے وہ وہاں چاہ جب ہے شاہ پاکان عباد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم عامی ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیکھئی تو ہم جہاں جزا ہو جائیں کہ آسف سلطان صاحب نے بھی بھی صاحب پر نومبر میں اس محصد ہے ان ہاؤس پی دی ہے ملت ملکشن ہے یا روڈ آسف ایک تو خان صاحب کو ٹھپس کا ہمیں نہیں بتا چلتا ہے کیا ہو گا کیا نہیں ہو گا پہلے مالی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خان صاحب رشا جا رہا ہے تو پھر رشا سے جواب آیا کہ ہم تنائل آنا بڑا کہ ہمیں تو اس ٹرپ تبات نہیں کرتا تو آج ہمیں پتے چلا کہ حزیر آزم صاحب جا رہے ہیں تو اگر پورا ملک حزیر آزم صاحب کے دورے کے مطابق اپنا پلانز بنافتے ہیں تو وہ بڑا انسرٹن پلانز ہوتے اور ہمارا جو جردوجہد ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہمارے جردوجہد ہے وہ پاکستان کے عوام کے معاشی جمہوری انسانی حقوق کے لئے ہے ہم جردوجہد کو چاہری رکھیں گے شاید امران خان نیو یورک میں ہو یا امران خان اسلام بارد میں ہو میں نے شاید خاکان عباسی صاحب کا بیان نہیں سنا ہے میڈ ٹرم ایلیکشن میں سمجھتا ہوں اس مطالبہ تب بنتا ہے جب ہم نے مل کے ایلیکشن ریفارم پہ کوئی ایفرٹ کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اب پھر فورا ایک نیا ایلیکشن بلائی جاتا ہے اور وہ ہی سیلیکشن ہوتا ہے ایلیکشن نہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم شاہد خان کو عمران کو سیاسی مارٹر بنائیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو نہیں بننے دیں گے میں میں اس پارک پہ سب آپوزیشن سے واضح طور پہ کہا ہوں کہ میں پارلمان کو نقصان نہیں پنچانے دوں گا اور میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ جمہوری طریقے سے یہ اتجاج کریں اگر یہ غیر جمہوری طریقے اپناتے ہیں تو ہمارا جو راستہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیا ہے کل بھی جمہوریت کے ساتھ دیں گے باقی پارٹی کا اپنا نظریہ ہے اپنا ایشیوز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا لیگیسی ہے میرے اوپر دون اسنوں کو بوجھ ہیں دو شہیدوں کا بوجھ ہے میں ان کے خون پر سود بازی کبھی نہیں کروں چیئرمین چیئرمین صاحب میرا آپ سیرن کے حوالے سے سوال ہے کہ مسلم نوم کے تین نام سامنے آ رہے ہیں گردش کرے ہیں راجہ زفر راکھ پرویز رشید یا پلوشستان کے حوالے سے حاصل پر جو ان میں سے کسی ایک آپ حمائیت کریں گے یا پیپلز پارٹی آج سارے کل جماعتی سارے جماعتوں نے ریبر کمیٹی میں ملقات کیا اور وہاں ہمارا جو متفقہ اپوزیشن کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ حاصل بزنجو صاحب تو میں بھی اس جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ ہوں اور میں سو فیصد حاصل بزنجو صاحب کا انڈورس رکھتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ حاصل بزنجو صاحب ناصر منتخب ہوں کے اس عوضر کا رسپیک اور اس عوضر کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اپنا کام کرے چیئرمنٹ سامنے میرا سامنے یہ ہے کہ آپ نے vote up no confidence سیننٹ میں جمع کرا دیا لیکن آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمنٹ سیننٹ آپ پوستر اپی ہو دیا کہ وہ پوستر اپی نہیں ہو رہے کام سامنے کیا سمجھتے ہیں کہ سیننٹ کے انتخابات میں ایک خواہد خواہد ہے سینٹ میں نو کانفیدنس نہیں ہوتا ہے رمووول ہوتا ہے اور ہم نے رموول کا پروسیس شروع کیا میں نے سوچا اخلاقی طور پہ ہم سینٹ سیمن سے رقویس بھی ضرورت نہیں ہونا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ سینٹ چیئرمن کو استیفہ دینا چاہیے اس کا مجوریٹی چلا گیا ہے ہمارے ووٹوں سے بنا ہے وہ چلا گیا ہے اگر وہ اخلاقی طور پہ استیفہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے چاہیے 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 سینٹ اور اگر 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 چلے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ صاف اور شفاف اگر لیکن ہم جانتے ہیں کہ نئے پاکستان کے لوگ جمہوریت پر یقین نہیں لگتے ہیں الیکشن پر یقین نہیں لگتے ہیں سیلیکشن پر یقین رکھتے ہیں اور سارے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کا گھڑ جوڑ ہے جو احجاج ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف تین لفظ کے لیے ان آر ہو انہوں نے آج بھی کہا کل بھی کہا ہر تقریر میں ہر جزدے میں ہر جگہ کہتے ہیں یہ اٹھوی بات ہے کسی اپوزیشن میمبر نے کبھی بھی این آر او کا ذکر نہیں کیا نہ پیسے دینے کے بات کی لیکن امران خان پریشان ہے امران خان ہر تقریر میں این آر او این آر او کا شور کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اتنی باغن این آر او ہی ہے آپ نے نہیں سنا کہ خان ہر جلسہ میں کھڑا ہو کہتا ہے کہ پیسہ دے دو آپ باہر جلے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ این آر او کا ضرور خان کا ہے خان آکھے بار بار کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کوئی راستہ نکالے میرا حکومت نہ گرائے پھر اچھو تمہار پیسہ دے کے آپ آسانی سے زندگی گزارے مگر ہم اصول پسند لوگ ہے ہم نزدیاتی لوگ ہے ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اس نظام میں ہم پاکستان کی ہر شہری کی ازاری میں یقین رکھتے ہیں تو ہمارا جد جاری رہے گا جتنا مطابع خان صاحب مانگتا ہے اپنے لئے پری بار مانگتا ہم ان کو کوئی رییف نہیں دیں گے اپوزیشن ان کے پیچھے کرے گا جیسے میں نے جنسہ میں کہا ہے ہر سیلیکٹی وزیر آزم جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اس بار ہم اس سیلیکٹی وزیر آزم کو بھاگ نہیں دیں گے ہم اسے حساب لیں گے ہم اسے حساب لیں گے اور ہر صحافی کا جس کا آواز کو اس نے دبایا ہے ہم حساب لیں گے اس کا جو غریب کی چھوپری کا جس کو اس نے گنایا ہے ہم حساب لیں گے وہ ہر بے روزگار نوجوان کا جو بے امید ہے جنہوں نے ایوان خان کی چھوٹے وعدے بھی یقین رکھیں ہم اس سیلیکٹی وزیرا آزم کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ سب کا بہت بہت مہربانی انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے یہاں ملتے رہیں گے جہاں سکھر پریس کا ہمیشہ رہی گے انشاءاللہ